آج ہم آپ کو ہمالے پروت کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ سوچیں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے لیکن آج ہم آپ کو ہمالے پروت کی ان جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں پر انسانوں کی نو انٹری ہے اور ہمالے پروت کے ان رہیسیوں کے بارے میں آپ بھی جان کر حیرت میں پڑھ جائیں گے ہمالے پروت میں کئی ایسی ستھان ہیں جو رہیسیے سے بھرے ہوئے ہیں ان رہیسیوں کے بارے میں ابھی تک بیگیانی بھی پتہ نہیں لگا پائے ہیں ان اسطانوں پر بیگیانی گئے بھی ہیں لیکن انہیں کوئی سفلتہ نہیں مل پائی آج میں آپ کو ہمالے کی ان رہ سیمک جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے لیکن اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور فولو کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ میں نئے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے چلی شروع کرتے ہیں ان جگہوں کے بارے میں پہلے نمبر پر آتی ہے گروڈنگ مار جھیل اس جھیل کا رہسے تو کچھ الگی ہے ہمالے میں استطیقہ جھیل رہسے میں مانی جاتی ہے گروپادم سمباؤں سے اس جھیل کا سمبند ہے بتایا جاتا ہے کہ اسطانی لوگوں کے اگرہ پر گروپادم سمباؤں نے اس جھیل کے ایک بھاگ پر اپنا ہاتھ رکھا جس کے بعد بیہر تھنڈے دنوں میں بھی جھیل کا یہاں حصہ جمتا نہیں ہے سب سے حیرانی بالی بات تو یہ ہے کہ اس اسطان کو چھوڑ کر پوری جھیل جم جاتی ہے صدیوں سے یہ جھیل لوگوں کے لیے پانی کا سروت ہے مانا جاتا ہے کہ گروپادم سمباؤں تانترک تھے اس کی وجہ سے جھیل رہ سمیں مانی جاتی ہے دوسرے نمبر پر آتی ہے کونکالا درہ لداخ میں اسطل کونکالا درہ پر جانا بیعدی کٹین ہے یہ اسطان برف سے ڈکا ہوا ہوتا ہے سال 1962 میں بارہ درچین کے یوت کے بعد سہمتی بنی تھی دونوں دیشوں کے سینک اس اسطان پر مارچ نہیں کریں گے تب سے یہ اسطان بیران ہے اسطانی لوگ کے مطابق کونکالا درہ پر کچھ سیدھ پورش جاتے ہیں اس اسطان پر انہیں UFO دیکھتے ہیں اگر آپ UFO کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس اسطان پر دیکھ سکتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس اسطان پر ہر مہینے ایلین آتے ہیں لوگوں کے اس اسطان پر کم آنے جانے کی وجہ سے UFO میں سوار ہو کر ایلین یہاں آتے ہیں آج تک کوئی بھی UFO کے اس رحصے کو سلجاہ نہیں پایا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے گیان گنج گیان گنج برطمان سمیہ میں تیبت میں کیلاش پروت اور مان سرور جھیل کے پاس اسططح ہے دھارمک مانیتہ کے مطابق یہاں پر ایک آشرم اسططح ہے اس آشرم کا نرمان بھگوان بریشیو کرما نے کیا تھا اس اسطان پر بھگوان رام شریع کرشن بودھ جیسے آدھی ابھی بھی شریع روپ میں اسططح ہے اس کے علاوہ آشرم میں مہاریشیو اسسٹ ویشوے میتر ماہ یوگی گورک ناد شریمار شنکر آچاریے بیشم کرپا چاریے کناد پولیستیا کو بہتیک روپ سے دیکھا جا سکتا ہے یہاں پر شہگڑوں ریشیو کو ہجاروں سالوں سے دھیان کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سوامی ویشوے دھانن پرامنس نے سب سے پہلے لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں جانکاری تھی چوتھے نمبر پر آتا ہے گنکھا پونسوم دنیا میں گنکھر پونسوم کو سب سے ہونچا پروت مانا جاتا ہے اور ابھی تک اس پروت پر کوئی پہنچنے سکا ہے دنیا میں یہاں پہلا پروت ہے جس پر آج تک کوئی نے چڑھ پایا ہے بھوٹان میں اس پروت پر ارد مانو یتی رہتے ہیں کئی پروت رویو سمیت اس تانی لوگوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یتی کو دیکھے ہیں تبت کے لوگ اس سے ڈڑھتے ہیں اس کی پوجا بھی کرتے ہیں مجھے پاڑ کو تبت کے لوگ بھگوان مانتے ہیں اس کی وجہ سے گنکھا پونسوم کی چوٹی پر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ملتی ہے پانچویں نمبر پر آتا ہے ٹائگر نیسٹ مٹ کھری چٹان کے کنارے اسطیت اس مٹ کے بیچ ایک گفہ اسطیت ہے مانیتا ہے کہ گروپ پدم سمبھو نے تین سال تین مہینے تین دن اور تین گھنٹے تک کٹھن تپسیا کی تھی کہا جاتا ہے کہ گروپ پدم سمبھو بھاگین پر سوار ہو کر اس گفہ تک گئے تھے اس گفہ کو ٹائگر مٹ کے نام سے بھی جانتے ہیں سال 1962 میں بنایا گیا یہ آج بھی عوستث ہے آپ کو یہ جگہیں کیسی لگی اور کہ آپ اس جگہ پر کبھی گئے ہیں یا پھر نئی کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکراب اور فالو کر لیجئے ملتے اگلی ویڈیو میں تینکس فور وچنگ